کہ عمران خان سے ملاقات ان کے احکامات اور کور کمیٹی کے علامیہ کے بعد صورتحال بہتر ہو گئی ہے یا تحریک انصاف میں اختلافات اب بھی برقرار ہیں کل کا جلسہ منسوخ ہونے کے بعد کیا اب بھی اختلافات ہیں یا معاملات صدر گئے ہیں علی من گنڈاپور کی کیا پوزیشن ہے اور پارٹی کی قیادت نے مولانا فضل رحمان سے جو ملاقات کی ہے وہ کس کے کہنے پر کی ہے کن موجوہات کی بنا پر کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر شرازی نمیدہ جیو نیوز ان سے اندر کی بات جانتے ہیں حیدر بہت شکریہ کلاپ نے بھی بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر بہت بیچے نہیں پائی جا رہی ہے اب کیا کلکور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے آج شبیدار بتا رہے کہ عمران خان صاحب بھی بڑے مطمئن خوش نظر آ رہے تھے جو بھی علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے اس کے برعکس آپ کے پاس کیا سٹوری ہے سب ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ٹھیک ہوتا تو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس یعنی سابق صدر عارف علوی آزم سواتی اور رعوف حسن پریس کانفرنس کینسل نہ کرتے اس حوالے سے گزشتہ روز جلسے منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد عارف علوی اور آزم سواتی نے پریس کانفرنس کرنی تھی جس کے ذریعے اپنے ورکرز کو اعتماد ملے نہ تھا لیکن ان کے پاس ان سوالوں کا جواب اس وقت نہیں تھا کہ وہ کیسے ان سوالوں کا جواب دیں جب ورکر اور پارٹی کے متدد رہنما سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم پبلیکلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف لیے ہوئے ہیں اور اچانک ہی رابطہ ہوتا ہے علی امین سے اور علی امین اس راس کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں یہ سب چیزیں ایک طرف ان سوالوں کا جواب سامنے نہیں آ رہا اس کے بعد جس گھر جلسہ منسوخ کرنے کا معاملہ آیا کور کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے سامنے یہی سوالات رکھے گئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ان کے بات مانی گئی تو پبلیکلی کیوں کریٹسائز کیا جا رہا ہے سینئر قیادت اس پر ہمیں جواب دے جس کے بعد آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا زوم پر اجلاس بلایا گیا جس میں ممبرانے اسیملی جو ہیں انہوں نے بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ جلسہ منسوخ کیوں کیا گیا اور کس کے کہنے پر کیا گیا گزشتہ روز جب جلسہ منسوخ ہوا اس کے بعد پارٹی کی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ گزشتہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد میں اس سے قبل بھی ایک ترنول کے مقام پر جلسہ ہونا تھا جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے پارٹی کی سینئر قیادت گئی تھی اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام لیڈرشپ نے یہ کہا تھا کہ ہم منسوخ کرنے جا رہے ہیں تو اس مرتبہ بھی یہی پلان بنایا گیا کہ عارف الوی صاحب بھی گفتگو کریں گے اور پریس کانفرنس کے لیے میڈیا جب پہنچا اس دوران ہمیں بتایا گیا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہو رہی لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ علی امین کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ملبہ ہے وہ علی امین اپنے سر کس طرح لیں گے اور اس حوالے سے اس پر کیا موقف اپنائیں اپنے ورکرز کے سامنے اور کمیٹی کے سامنے یا کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی کے سامنے اس پر آج ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور یہ سب تو کر رہے ہیں تو عمران خان کی امام پر کر رہے ہیں یا پھر علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے قیادت جو کہ گزشتہ چند ماہ سے خواہش مند تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں اور اس کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو یہ ان کا ایک ٹاسک مکمل ہوا ہے یا نہیں اب جس قد مولانا فضل الرحمن کے ساتھ یہ پہنچے تو مولانا فضل الرحمن نے چونکہ گزشتہ اسی ہفتے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ اکیلے آگے بڑھیں گے سیاسی اتحاد کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو صرف یہی جلسے کی منسوخی کا الزام پارٹی کے عادت پر نہیں لگ رہا بلکہ محمود خان اچکزئی کا شکوہ اور بانی پی ٹی آئی نے سختی سے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت مولانا فضل الرحمن کے ساتھ جا کر نہیں ملی اور اچکزئی صاحب نے خود کہا کہ پارٹی کی سینئر قیادت کیوں موجود نہیں ہوتی ہے میں آپ کو ایک اہم ترین معاملہ واقعہ سامنے رکھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت کو کہا کہ آئیے بنو کے مقام پر چلتے ہیں جہاں پر کشیدہ حالات ہیں سب نے ایک اٹھے اکرف حیصلہ کیا کہ بنو جائیں گے میرے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے روز پی ٹی آئی کی سینئر قیادت انہوں نے بنو جانے سے انکار کر دیا سب نے کہا کہ ہم نہیں آسکتے جس پر میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب اکیلے جا کر بنو پہنچے اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کی اسی طرح قل ان کا ترنول جلسے کے مقام پر جانا بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو پیغام تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کے لیے بانی پی ٹی آئی کیا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کر چلیں تو آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں پارٹی یہ بھی تو چاہتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اتنے جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں اب عمران خان صاحب بھی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر وہ بھی مطمئن ہیں اور انہوں نے اس رابطے کے بعد اپنا جلسہ منصور کیا تو کہ پارٹی کے اندر بھی اب یہ اتمنان نہیں ہیں کہ کم از کم چلیں کوئی آغاز تو ہوا گفتگو کا تو آغاز ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیکھئے پارٹی کے لیے نہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے صرف سوچا جائے پارٹی کے متدد رہنما وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے اور علی امین گھنڈاپور تو اس کا اظہار کرتے رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ جس پر پبلیکلی ان کے فیصلے سامنے آئے ہیں اور اپنے ورکر اور عوام کے سامنے آئے ہیں جو کہ موجودہ حکومت نے بھی اس کی تصدیق کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں تو لہٰذا ان کے پاس ایک کنفیوزنگ سٹیٹ میں ان کے وہ ایک اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ اپنے ورکر کے سامنے اور پارٹی کے رہنماوں کے سامنے یہ مدہ کیسے رکھیں کہ ہم کیا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے مجھے مگر جب ایک دفعہ یہ کہہ دیا جائے کہ حکم عمران خان کا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ورکر مان جائے گا ظاہر ہے کیونکہ کچھ عرصے بعد تو جلسہ ہے یہ منسوق ہو گیا عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوا اب کچھ عرصے بعد ہے جلسہ دیکھئے یہ آپ کہیں کہ عمران خان نے کہا ہے میں کہوں کہا ہے اگر علیمہ خان خود کہہ دے کہ عمران خان کے بات باہر آ کر تبدیل بھی کی جاتی ہے پارٹی کی سینئر قیادت اگر خود کہے کہ عمران خان کے بیانات تبدیل ہو جاتے ہیں وہ پارٹی کے ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرتے باہر آ کر تبدیل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ایسے موقع پر پی ٹی آئی کی سینئر قیادت انتہائی احترام کے ساتھ وہ پبلیکلی متدد بار ایسے بیانات دے چکی کہ آگے جا کر انہوں نے اپنے ہی بیانات کی نفی کی ہے تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہوں اگر وہ باہر نکل کر کہیں کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چل رہا ہوں اگلے چند ہفتے میں ان کے بیانات آ جائیں موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملٹری قیادت کے حوالے سے تو پھر کیا موقف ہوگا بہت شکریہ یوٹن خان صاحب لیتے رہتے ہیں مگر آج خان صاحب بہت خوش تھے جیسے کہ ہمارے نمائندے شبیدار جو ان سے ملے وہ بتا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوتا ہے جلسہ منسوخ ہوتا ہے خان صاحب اس پر خوش نظر آ رہے ہیں